بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سابق کومس منسٹر نوید کمر صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائے نوید کمر صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارت تجارت بھی آپ کے پاس ہی رہی اور وزارت سنت کے وزیر سید مرتضی محمود تھے وہ بھی یعنی کہ دونوں متعلقہ وزارت پیپلز پارٹی کے پاس ہی تھی تو نوید کمر صاحب آپ نے ای سی سی میں چینی کی برامت کی تجویز کیوں پیش کی ایکسپلین کیجے گا اور اس وقت چینی کے سٹاک کتنے بتائے جا رہے تھے دیکھیں ہمارے ہاں اگر آپ لازٹیل کا پورا فگر دیکھیں تو 8,247,344 کا total stock تھا at the end of the production out of this ہم نے صرف 250,000 مدب less than 3% of the total stock اس کی اجازت دی اور اس میں بھی اتنے روڑے اٹھگائے گئے انپوچنیٹ ہوا یہ ہے کہ یہ اگر آپ منتلی کنزپشن بھی دیکھیں تو ہمارے پاس سرپلس جو تھا وہ اچھا خاصا کوئی ہمارے جو جتنا ایکسپورٹ اللہ کیا ہے اس سے چار بھونا زیادہ تو سرپلس کی سٹویشن میں اگر اگر آپ کو ایکسپورٹ نہ کریں تو کیا کریں یہ مجھے عجیب بات لگتی ہے ایک تو خر اس کو جوڑا جا رہا ہے آج آج کی پرائس اسکلیشن سے چھ مہنے کے بعد بابا اگر شورٹیج ہونی تھی یا کوئی اسکلیشن ہونی تھی تو تب ہوتی نا تب آپ کو مارکٹ سے پریشن آگا چھ مہنے کے بعد جب آپ کی سمگلنگ دھوم دھام سے چل رہی ہے ہورڈنگ بھی ہو رہی ہے اب آپ نے سرٹلی آپ کو خیال ہے کہ ہم نے چھ مہنے پہلے ایک سپورٹ کی اجازت دیتی ہے اسی کی وجہ سے ہوگا ہے سکیپ کوٹ سے بات یہ ہے کہ ایک لکھا سمگلنگ اتنا بڑا ایشو ہے کہ شوگر کو چھوڑ دیں آپ کسی بھی کمانڈیٹی کو لے لیں پاکستان کی اکانومی کو بہت بری طرح سے سمگلنگ گھٹ کر رہی ہے ہمارے چاہے ایمپورٹس آف آئل پرڈکس ہوں ایران سے جو کہ ڈیوڈی پری آ رہے ہیں یا پھر ہمارا جتنی بھی کمانڈیٹیز ہیں وہ چیزیں ہیں جس کو ہم سبسیڈائز کرتے ہیں سمگل آؤٹ ہو جاتے ہیں جو خیر سبسیڈائز تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک سرن لیول پر رکھیں وہ بھی سمگل آؤٹ ہوتی ہے اب شوگر کی باری ہے تو وہ سمگل آؤٹ ہوتی ہے تو اگر بارڈرز پہ ہمارے کنٹرولز نہیں ہیں یا تو ہم ایکانومی کو اتنا ترین کریں کہ آپ کا آبیٹراج کوئی نہیں رہے سمگل کو کوئی پائدہ نہ ہو لیکن یہ ہونے سے رہا تو یہ سمگلنگ سے ہر چیز نکل جائے گی آج بھی میرے حساب سے اگر جہاں جہاں بھی سٹاکس ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ایڈمیسٹریٹیو ایکشن بہیں گے اور یہ ساری چینی مارکٹ میں آئے گی تو باقی آپ کے پاس ڈیرڑ مہینہ ہے تقریبا یا کونے دو مہینے ہیں نیکس سیزن سٹارٹ ہونے ہیں تو اب پھر اس میں یہ ڈیرڑ مہینے کچھے تو زیادہ سٹارٹ آفٹوال اس وقت بھی ہے اتنے بے بس کیوں گورنمنٹ سے ہو جاتی ہیں کہ بس ایک کوئی بیسلا ہوا ہم ایکسپورٹس بند کر دیں کیونکہ پھر آپ ہر چیز کے ایکسپورٹ بند کر دیں کیونکہ کیمتیں اوپر نہ چلے جائیں جو نمبر ہمارے پاس اس وقت بھی تھے سامنے جس کے بسیس پر ڈیسیشن ہوا وہ اتنے سٹارٹ ہیں کہ آپ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ ہم نہ ایکسپورٹ کریں اور اس کو رکھے رہیں کیونکہ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ جہاں چینی سمگل آٹ ہوئی ہے تو یہ بھی سمگل آٹ ہوتی تو لیجٹیمیٹلی اگر پاکستان کے ریزیو میں کچھ پیسہ آنے کا وہ تھا وہ بھی ہم چاہتے ہیں یہ بند ہو جائے تاکہ جو اے سمگل آٹ رہے this is not good سر زرہ scapegoating اور fairness کی بات نہیں ہے competence کی بات بھی ہے سر جانوری میں جب آپ لوگوں نے یہ اجازت دی تو 45 دن کا ایک plan بنا تھا لیکن 10 اگست تک آپ تواتر سے یہ ایکسپورٹ کرتے چلے گئے اور مکمل international conditions کا فائدہ آپ لوگوں نے اٹھایا پی ڈی ایم کی حکومت نے لیکن رکھ کے کسی نے double crossing اور checking نہیں کی کہ جو ہمیں سٹاٹس دیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ production اور consumption numbers جو فوڈ منسٹری کی طرف سے دیے گئے کیا آپ کی منسٹری نے یہ اپنے تہیں ویٹ کیے export اور domestic commerce تو آپ کا اپنا سبجکت ہے نا سر تب تھا تو دعویٰ تو تیرہ لاک ٹن سرپلس کا کیا جا رہا تھا but the fact is کہ لاک سوالاک shortfall ہمیں بتائی جا رہی ہے پندرہ لاک ٹن کی miscalculation ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک کنزمشن پیداوار کے نمبر they seem to be all mis conveyed to you دیکھیں we have to rely on figures کے جو دو sources سے آتے ہیں یا وہ FBR سے آتے ہیں جہاں frankly which is a more reliable figure کہ اس کے basis پہ taxation ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے شوہر مل associations دیتی ہیں کہ یہ ہماری production اس سال کی ہوئی ہے اس کے basis پہ ہی آپ کوئی decisions کر سکتے ہیں مفروضوں پہ بیٹھتے تو ہم نہیں کر سکتے یا کچھ لوگوں کے جیسے کہا دی سی سے پوچھو کہ دی سی بات میں دی سی کو کیا پتا میرے میرے ڈیسٹرک دی سی سے پوچھو کہ کتنی sugar ہمارے ڈیسٹرک میں پرویس ہوگی تو یہ is no clue on those things so you have to go to the whatever is available maybe it is not چند ہے کہ آپ کے اس میں جو error بھی آئے وہ بھی اس میں کواد ہو جاتا ہے نا تو ڈھائی لاک ٹرم پہ ہم پورا جو almost million ٹنز کی بہم بات کر رہے ہیں جو کہ قائب ہو گیا اور میں آؤں گی اس پہ لیکن نویت کمر صاحب آپ بار بار collective responsibility کی بات کرتے ہیں لیکن ECC میں آپ کی input کیا تھی بطور commerce minister I would like that on the record نہیں دیکھیں ECC میں commerce ministry کی جو سمجھ تھی to export تو اس حق تک تو یہ بات صحیح ہے کیونکہ commerce ministry ہی جو ہے exports کی لیے پش کرے گی اور تو پوئی نہیں کرے جا نا then we have to sit there in ECC and make collective position کے کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو بیس مگر سر ایسن اقبال صاحب نے چینی کی ایکسپورٹ کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائیا مگر پی ٹی آئی حکومت جب گئی تھی سات اشار یا پانچ ملین ٹن ریکار پروڈکشن چھوڑ کے گئی تھی پندرہ لاک ٹن ریزر پلس چھوڑ کے گئی تھی شگر کے آٹے میں نمک کے برابر ہے باقی کہاں گیا سر کیونکہ سینیٹر تاج حیدر آپ کی جماعت کے تو چودہ لاک ٹن چینی کی سمگلنگ کا ذمہ دار براہ راس رانہ سان اللہ کو قرار دے رہے ہیں جی وہ اور کہاں جائے گا زائر کہ لوگوں نے گھر میں بیٹھ دولار دولار رہے ہیں بیٹھ تن کرنے پرائیس دیکھ لیں یا بلاندن پرائیس دیکھ لیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرے حساب سے تو اور بھی زیادہ ہمیں ایکسپورٹ کر لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ چینی انھی سورس کے ترہو وہیں چلی گئے ملک کچھ فائدہ تھوڑا 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 کر کے لو مگر اپنوں کا کام کا سٹوک چیک کرنا ہے پرائیس 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 آیا وہ آیا آلی